خدا مند کے پرفضل عظیم اور جلالی نام میں اب سب کی سلامتی ہو میں ہوں آپ کی ہوسٹ کیزا لکاش آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرونگ ہومینیٹی ایک بار پھر سے آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے حمد و سنا پرستش جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پرستش جو ہے وہ ہماری عبادت کا ایک ایسا حصہ ہے جس سے ہم روحانی طور پر خدا کے کام میں خدا کے کلام میں آگے بھڑتے ہیں اور پرستش جو ہے وہ ہمارے دل کی زمین کو تیار کرتی ہے خدا کے کلام سنانے کے لیے اور مسیح کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ روح کی گزہ ہے اور جب ہم مسیح کی کو سنتے ہیں تو ہم بہت زیادہ بیدار ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے نام کو مزید جلال دے سکیں ہم اگر بائبل کا بگور مطالعہ کرے تو پالوس نے ہمیں بار بار یہ بولا کہ آپس میں روحانی گیت اور مزہ میر گائیں داؤد کو ہم دیکھتے ہیں داؤد نے کس طرح سے اپنے زبوروں میں گیتوں کے بارے میں ذکر کیا اور داؤد ایک ایسا ورشیپر تھا جو خود ہی ساز بجاتا تھا اور خود ہی گیت گاتا تھا اور بڑی جھوم کے وہ گیت گاتا تھا اسی طرح آج ہمارے ساتھ جو ہماری گیسٹ موجود ہیں ان کو بھی خدا نے بلیس کیا ہے اور خدا نے ان کو یہ نعمت دی توڑا دیا ہے کہ وہ بھی خدا کے نام کو اپنی آواز کے ذریعے سے جلال دے سکیں میرے ساتھ موجود ہے سسٹر کومل جو جناہ اسپیٹل میں سٹاف نرس ہے آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں بہت زیادہ خوش ہوئی کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور آج ہم جب آپ کی شخصیت کے بارے میں جانیں گے تو ہم بہت زیادہ برکات کو رسیف کریں گے آپ مجھے یہ بتائیے کہ کس طرح سے آپ کے دل میں خیال آیا کہ آپ نے ایک ورشی پر بننا ہے اور مجھے خدا نے ایک اچھی آواز توفہ میں دیا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ خدا کے نام کی تعریف و تمزید کرنا اور اس کے نام کو عزت و جلال دینا تو جب میں سکول گوئنگ تھی تب سے ہی میں نے سٹارٹ کر دیا تھا سنگنگ اور مجھے سکول کی طرف سے میں نے کافی کمپیٹیشنز میں پروگرام میں حصہ لیا اور کافی دفعہ میں نے سکول کو پریزنٹ کیا اور پرائسز حاصل کیا تو اس سے نا میرا کانفیرنس کافی دیویلپ ہوا اور مجھے اچھا لگا کہ میں اس فیلڈ میں خود کو ایکسل کروں کہ واقعی میں جس چیز کی ہمیں خواہش ہوتی وہ بچپن سے ہی ہمارے اندر موجود ہوتا ہے کہ ہم نے اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں سنگنگ کا تو ہمارے اندر خواہش پیدا ہوتی کہ ہم نے بھی سنگر بننا ہے تو یہ خدا کی طرف سے ہمیں گوڈ گفٹ ملتا ہے اور خدا جو ہمیں توفیر دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہئے بڑھنا چاہئے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بچپن سے اس چیز کو اپنے اندر خواہش رکھا ان فیوچر آپ ایک اچھی ورشی پر بنے گی میری مدر مجھے بہت سپورٹ کرتی تھی اور مجھے انہوں نے بہت زیادہ پائبل کی سٹوریز سنایا کرنا اور مجھے ہمیشہ وہ کہتی تھی کہ ریگولر جائے کروست انڈر سکول تو میں نے وہاں سے بہت زیادہ مجھے شوق ہوا جب میں گیت پر فارم کرتی تھی اور بچوں کے ساتھ گیت کاتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو یہ چیز مجھے جیسے ایسے میں خدا کی پیچان میں اور بڑتی گئی تو مجھے شوق ہوا اور زیادہ جی سیس کا جی سیسٹر کومل بڑی خوش ہوئی کہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ آپ کی ماما آپ کو گائیڈ کرتی تھی اور بچپن سے ہی وہ آپ کے ذہن میں آپ کے دماغ میں ایسی باتیں ایسی سٹوریز ڈالتی تھی جس سے آپ کو خواہش پیدا ہوئی کہ آپ نے ورشی پر بننا ہے اور آج آپ کو خدا نے یہ ہنر بکشا کہ آپ آگے سنگنگ کر کے بہت زیادہ لوگوں کو اپنی آواز کے ذریعے خدا کی قریب ریکے آئیں گوڑ بلیس کومل آپ کی یہ بات سن کے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا آپ مجھے یہ بتائی کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ایک ورشی پر بننا چاہتی کیا آپ کو سنگنگ کرنا بچپن میں پسند تھا جو بالکل مجھے بہت پسند تھا سنگنگ شروع سے ہی اور میری بہت عرصہ سے یہ خواہش ہے کہ جو میں اس پیل میں ایکسائل کروں کیونکہ میرے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ جو ہے تمہیں خدا نے ایک اچھی آواز دیا ایک توڑا دیا ہے تو اسے تمہیں استعمال کرو اور میں میں نے کچھ گیت لکھے تھے تو میں ان کو کرنا چاہ رہی تھی بلکہ آگے تو مجھے صرف ابھی محقہ نہیں ملا میں ضرور کروں گی اس چیل میں ایکسائل اور میں خدا کے نام کو چلال دینا چاہتی ہوں اپنی آواز کے ذریعے سے اور میں سب کو کہوں گی کہ جن لوگ کے پاس خدا کی نیمتیں ہیں اور جو توڑے خدا ان کے زندگی میں رکھے ہیں ان کو استعمال کریں اور خدا کے نام کے چلال کے لئے کریں جی کوملہ مجھے یہ بتائی کہ آپ نے کون سی مہارتے یا سکلز جو سیکھے ہیں جو آپ کو ورشیپ میں آپ کی مدد کر سکیں جی کزل میں نے اس کے لئے کافی محنت ہوئی ہے مطلب میری جو ٹیچر تھی سکول میں انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا جہاں کئی میں غلطی کرتی تھی اپنے کسی بھی پروگرام میں جہاں میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی پہلے جہاں میں پریکٹس کرتی تھی اس کو تو وہ مجھے وہاں پر گائیڈ کرتی تھی اور میری مسٹیک نکالتی تھی تو مجھے کافی امپروبمنٹ ہوئی وہاں سے اور دوسرا یہ کہ میرے پاس ایک اور خدا کی نعمت یہ ہے کہ میں کیبورڈ اچھا پلے کر لیتی ہوں اور میں نے یہ کہیں سے سیکھا نہیں تو یہ کچھ خدا کی نعمتیں ہوتی ہیں کچھ خدا کی طرف سے ہوتی ہیں اور میری اس میں اپنی کوئی میند نہیں ہے بلکہ خدا سب کو اسعمال کرتی اپنے نام کے لیے جی بہت اچھی بات آپ نے بولی ہے واقعی میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے خدا کی طرف سے ہمیں توفے ملتے ہیں گفٹس ملتے ہیں ہنرس ملتے ہیں اور آپ نے ایک بات بولی کہ آپ پیانو جو ہے وہ بھی ارگنائز کرتی پلے کرتی ہیں یہ بھی خدا کی طرف سے آپ کو بہت بڑی بلیسنگ ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی فیملی میں جو ہے کنٹینیو کیے ہوئے ہیں اور آپ اپنی فیملی میں بیٹھ کے پرستش کرتی ہیں اور خدا اسی طرح آپ کو بہت سی فیملیوں میں استعمال کرے اور آپ کی آواز کے ذریعے میڈیکل میں نہیں نہ صرف بلکہ بہت زیادہ اور یوت میں نوجوانوں میں آپ کی آواز کے ذریعے جو لوگ ہیں وہ چینج ہوں اب تک آپ نے کتنے گیت لکھے ہیں میں نے اب تک چار گیت لکھے ہیں اور خود ہی میں نے ان کو جو ہے کمپوز بھی کیا ہے لیکن اب میں جو ہے چھاریوں کے من کو ریکارڈ کروا ہوں اور تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کو سنیں اور برکت پائیں اور سپیشلی جو ہماری یونگ جنریشن ہے جو آج کل جو باقی کاموں میں انوال ہوئی ہوئی ہے اور وہ بھی ان گیتوں کے ذریعے خدا کے قریب ہیں برکت پہ بلکل بہت اچھی بات آپ نے بولی اور ہم بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں کہ آپ نے گیت جو ہمیں لکھے ہیں آپ کو خدا کی طرف سے یہ ایک رہنمائی ملی ہے جس کے وسیلے آپ نے یہ گیت لکھے ہیں اور جب آپ یہ گیت گائیں گے تو ہم لوگ برکات کو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کوئی سبھی گیت ہمارے لئے بھی گا سکتے ہیں ہم آپ کی خوبصورت آواز کو سننا چاہ رہے ہیں جی بالکل میں گاؤں کی مجھے آپ نے موقع دیا ہے اتنے پیار سے اور میں ضرور دور بلیش تیرا رب میرا رب سوتا نہیں سو جائے ایسا گھ بھی ہوتا نہیں تیرا رب میرا رب سوتا نہیں سو جائے ایسا گھ بھی ہوتا نہیں ہمیں سورج کی گرمی جلاتی نہیں سارے گا ماں پا ماں پا دھانی رے ساسا نیدہ پا ہمیں سورج کی گرمی جلاتی نہیں رات کو چاند نیدی ستاتی نہیں رات کو چاند نیدی ستاتی نہیں تیرا رب میرا رب سوتا نہیں سو جائے سورج کی رب سورج کی جلال دے رہے ملکے جب میں نے ڈیفرنٹ سنگرز کو سنا جو گوسپل سنگرز ہمارے جیسے ارنس مل ہوئے فراج نیر اس طرح کافی زیادہ سنگرز ہیں جن کو میں پسند بھی کرتی ہوں سننا تو مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی ان کی طرح اس فیلD میں آؤں جوائن کرو کوسپل سنگنگ کو اور خدا کے نام کو جلال دوں تاکہ باقی لوگ بھی سبیرکت پائیں جی بلکل بہت اچھا آپ نے بولا اور واقعے میں جب ہمیں کسی چیز میں سنگر ورشی پر بھی ہیں تو آگے آپ کی کیا پلان ہے کیا میڈیا بے کسی آپ کو ریپریزینٹ کرنے وارے ایک تو پروفیشن کے آپ نے بات کیا ہے تو میں اپنے پروفیشن کو بہت لائک کرتی کیونکہ خدا نے مجھے لوگوں کی خدمت کے لئے چھنا ہے اور اس پروفیشن کے لئے مجھے لگتا ہے کہ میری ٹرول کالنگ تھی خدا کی طرف سے جو اس نے دیا ہے اور لوگوں کے پاس جاب وغیرہ بہت پروپلم جیسے آج تو مجھے کبھی ایسا کوئی ایشو لگا نہیں خدا نے ملی ہر راستے کو آسان کیا اور دوسرا یہ کہ جیسے میری اگلی خواہش ہے جب میں ریلیس کروں گی تو خدا لوگ کو اس کے ذکے بڑھ کر دے آمین آمین آپ نے بہت اچھی بات بولی اور خدا آپ کو کامیاب کرے آپ جو بھی آپ کی خواہش ات ہیں اور جو بھی خدا کی مرضی آپ کی ذنگی میں خدا نے جلد پورا کرنے والا ہے اور اس سال میں آپ ایک بہت اچھی ورشیپر کے طور پر ہم سب کے سامنے آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی باجی میوش اور بھائی امران فضل بھی اور ہمارے فضل ٹی وی کی پوری ٹیم بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے لئے دعا دعا ہوئے کہ خدا آپ کو کامیاب اور آپ اپنی کرسچن کمیونٹی کو یوت کو ینگ جو بہنیں ہماری جو بیٹیاں کام کر رہی ہیں آپ کو میسیج دینا چاہیں گی کہ جس طرح سے آپ ینگ سٹاف ہیں اور آپ تف کام بھی کر رہی ہیں اس کے باوجود آپ ورشیپ گیت بھی لکھ رہی ہیں اور آپ دل کی خواہش ہے خدا نے آپ کو نحمت توڑے دی ہیں کہ آپ ورشی پر بنے اور آپ بہت زیادہ میندکاری کام کر رہی جیسے کہ میں اپنے دن کے آغاز خدا کے نام سے کرتی ہوں تو میرا دن گزر جاتا ہے مطلب میں منیش کر لیتی ہوں اگر میں ڈیوٹی سے آکے سارے کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن میں خدا کا ٹائم پہلے رکھتی ہوں پھر میں کسی اور کام کے سوچتی ہیں تب ہی خدا میری سب وشیز کو پورا کرتا اور خدا ہم سے بہت پیار کرتا تو ہمیں کبھی مشکلات میں ڈلے نہیں رہنے دیتا وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا بگیا رکھتا ہے ہماری چیز کا خیال رکھتا ہے جو ہماری نیٹس ہیں جو ہماری وشیز ہیں تو خدا کو پورا کرنے کی قدر جگتا ہے تو میں سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنا اولین درچہ خدا کو دیں اپنا پرسنل ریلیشنشپ خدا کے ساتھ ڈیویلپ کریں کیونکہ ہم فیملی کے ساتھ پریر کرتے ہیں ہم چرجہ کے پریر کرتے ہیں لیکن جو ہماری پرسنل پریر رکھتی ہے تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے اس کو مسنی کرنا چاہیے بائبل سٹیڈی اور پرسنل پریر ہماری لائف میں بہت ضرور ہے جی کامل آپ نے بہت اچھی بات بولی اور واقع میں ہمیں اپنی جو ہم پرسنل پریر کرتے ہیں اس خدا نے ہمارے لئے پرپرس رکھے ہیں تو ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں اور اگر ہم کلام کا مطالعہ کریں تو یہ سایہ کی کتاب میں لکھا ہے کیونکہ جس طرح زمین اپنے نبادات پیدا کرتی ہے اور جس طرح باغ ان چیزوں کو جو اس میں بوئی گئی ہیں اگاتا کو بھی ہم دیکھیں تو زبور جو ہیں وہ گیتوں اور دعاوں کی کتاب ہے اس میں بھی جہاں پر بھی ہم پڑھتے ہیں یہی حمد سنہ کے بارے میں لکھا ہے اور دعوت جو وہ کس طرح خدا کی حمد سنہ کرتا تھا ہمیں اپنی آواز کے ذریعے اپنی دعاوں اللہ اپنی いて آواز اپنی دعا جو اپنی داد دعا پیو بلک موسیقی